ہائپوٹسز کو سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے کلاسیفائی کیا جائے سٹیٹمنٹ سے مراد ان کا رائٹ اپ ہے اگر اس رائٹ اپ کے لحاظ سے ان کو کلاسیفائی کیا جائے تو تین طریقوں سے ہائپوٹسز لکھے جاتے ہیں نون ڈیریکشنل ہائپوٹسز ہوتے ہیں ڈائریکشنل ہائپوٹسز ہوتے ہیں اور نل ہائپوٹسز ہوتے ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نون ڈیریکشنل ہائپوٹسز سے کیا مراد ہے جب میں اپنا ہائپوٹسز اس شکل میں لکھتا ہوں کہ میں اپنے ویریبلز کے درمیان ڈیفرنس یا ریلیشنشپ کا ہونا تو اکنالج کرتا ہوں لیکن یہ بیان نہیں کرتا کہ ان میں سے کون اچھا اور کون برا کون آگے اور کون پیچھے یہ ہے اس طرح کی بات اس میں اکنالج نہیں کرتا یعنی میں سمپلی ویریبلز کے درمیان ریلیشنشپ یا ڈیفرنس یہ بتا دیتا ہوں کہ اگزسٹ کرتا ہے یا اگزسٹ نہیں کرتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس ریلیشنشپ کی ڈیریکشن کیا ہے یعنی کس چیز کا کس چیز سے ریلیشنز زیادہ یا کم ہے مثال آپ سامنے آپ دیکھئے کر سلائیڈ the achievement of 10th grade biology students who are instructed using interactive multimedia is significantly different than the achievement of those who receive regular instruction ہائرپوتسنز دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ میری assumption یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو دو گروپ ہے میرے پاس لوگوں کے ایک کو آپ technology کے use سے interactive multimedia سے پڑھاتے ہیں اور ایک کو آپ بغیر multimedia کے use کے پڑھاتے ہیں اور پھر ہم نے اس کا statement ہی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو multimedia کے through instruction لیتے ہیں اور جو بغیر multimedia کے through instruction لیتے ہیں 10th grade کے biology کے students ہیں ان کی achievement میں فرق ہوگا وہ فرق multimedia والے students اچھا perform کریں گے بغیر multimedia کے پڑھنے والے student اچھا perform کریں گے یہ نہیں مجھے پتا یہ میں نے نہیں بتایا ان دونوں میں فرق ہوگا فرق کس direction میں ہوگا کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا یہ نہیں بتا رہا یہ نہ بتانے کی وجہ سے ہی میں اس کو نام دیتا ہوں non-directional یعنی فرق تو دونوں میں ہوگا جو multimedia کے استعمال سے پڑھیں گے اور جو multimedia کے استعمال کے بغیر پڑھیں گے دونوں میں فرق ہوگا لیکن اچھا کون سا high perform کون کرے گا low perform کون کرے گا یہ میں نہیں بتا رہا تو یہ non-directional hypothesis کہلائے گا جب بھی آپ اپنے hypothesis کی statement اس طریقے سے لکھیں گے تو یہ non-directional کہلاتا ہے اسی طرح اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ directional کیا ہوگا directional hypothesis میں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سا group اچھا perform کرے گا کس کے مقابلے میں مثلا نیچے اگر آپ statement میں example پڑھئے تو یہی example rewrite کی ہوئی ہے 10th grade biology students who are instructed using interactive multimedia achieve at higher level than those who receive regular instruction یعنی اس میں دیکھئے بیان کیا ہے کہ جو multimedia کے use سے پڑھیں گے ان کی performance higher ہوگی تو جو میں نے لفظ underline کیا ہوئے ہیں نا وہ لفظ بنیادی طور پہ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ non-directional کیا ہوتا ہے اور direction کیا ہوتا ہے directional hypothesis میں دیکھئے higher level higher level کا مطلب اب میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ دونوں groups کی biology کی performance میں فرق ہوگا ساتھ یہ بھی بتایا ہے directional hypothesis میں کہ اس فرق میں کیا ہے کہ جو multimedia کے استعمال سے پڑھ رہے ہیں interactive media سے ان کی performance higher ہوگی as compared to those جو اس کے بغیر پڑھتے ہیں سو یہ دو فارم ہوگے non-directional اور directional hypothesis اس صورتحال میں لکھا جاتا ہے اچھا statements کو مختلف شکلوں میں لکھنے کا کیا فائدہ یا نقصان ہے اس پہ بھی ابھی ہم آگے بات کریں گے تیسری شکل جو ہم نے کہی تھی وہ ہے null hypothesis آپ hypothesis کی statements کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ آپ کے دونوں groups میں یا دونوں variables میں فرق نہیں آرہا آپ straight یہ کرتے ہیں اور اس کو لکھیں گے ہم کیسے مثلا پچھلی hypothesis کو میں اس طریقے سے لکھوں null form میں تو میں لکھوں گا کہ the achievement level of 10th grade biology students who are instructed using multimedia is not significantly different than achievement level of those who receive regular instruction یعنی میں کہوں گا ان کو جن کو multimedia کے استعمال سے پڑھایا جاتا ہے اور ان کو جن کو multimedia کے استعمال کے بغیر پڑھایا جاتا ہے ان دونوں کی performance میں کوئی فرق نہیں ہوگا اب دیکھئے directional میں میں نے کہا تھا non-directional میں کہا تھا کہ فرق ہوگا یہ نہیں بتایا تھا کہ کون آگے کون پیچھے directional میں یہ بھی بتا دیا کہ کون اچھا perform کرے گا اور کون کم perform کرے گا null hypothesis میں میں نے ان کے درمیان difference ہوگا اس چیز کو نفی کر دیا null کہتے ہی اس لئے ہیں کہ آپ دیکھیں underline کیا ہوا ہے not no significant difference there is not significantly they are not significantly different اب not کے ساتھ لکھتا ہوں تو یہ null hypothesis بن جاتا ہے اب question یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم statements کو تین فرق طریقوں سے لکھتے ہیں جبکہ بات تو ایک ہی ہے اس کی reason statistical نویت کی ہے دیکھئے میں جس طرح کی hypothesis basically کیا ہے ایک commitment ہے researcher کی طرف سے کہ میں اس بات کو test کرنے لگا ہوں اپنی research میں hypothesis کو میں test کرتا ہوں اب مجھے test کرنے کے لیے statements کو انہی شکل میں لکھنا چاہیے جن شکل میں میرے test کرنے والے tools ان کو test کرنے کی مجھے اجازت دیتے ہیں اور میرے tool اس میں کیا ہے statistics ہے formula ہے جب میں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں test apply کرتا ہوں statistics کا جو یہ بتا جو مجھے صرف یہ بتا سکتا ہے کہ یہ فرق ہے یا نہیں ہے size of difference اور direction of difference میں inferential stat سے نہیں دیکھتا وہ میں descriptive statistics کا نمبر سے infer کرتا ہوں inferential statistics مجھے صرف information اس بات کی دے سکتی ہے کہ جو فرق آپ دیکھ رہے تھے جو relationship آپ دیکھ رہے تھے وہ exist کرتا ہے یا نہیں exist کرتا تو میں نے hypothesis کی statement اس شکل میں لکھنی شروع کر دی کہ جس میں مجھے end پہ صرف یہ بتانا ہی کافی ہو جائے کہ جو difference آپ دیکھ رہے تھے وہ موجود ہے یا نہیں ہے یہاں میں نے hypothesis میں کہا کہ آپ چاہے interactive ویڈیا سے پڑھیں چاہے اس کے بغیر پڑھیں آپ کی biology کی performance میں فرق نہیں آتا تو اب اس کے بعد test لگاؤں گا inferential statistics اپلائے کروں گا اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ فرق ہے یا نہیں ہے اگر فرق نکل آئے گا تو میں کہوں گا کہ میں اپنا hypothesis reject کرتا ہوں میں نے غلط کہا تھا اور اگر وہ فرق نہیں نکلتا تو میں کہوں گا کہ میرا hypothesis hypothesis ٹھیک تھا کیونکہ میں نے یہاں commit نہیں کیا کہ میں بتاؤں کہ فرق کس میں زیادہ تھا کس کی طرف کم تھا کون آگے تھا کون پیچھے تھا میں نے یہاں کوئی commit نہیں کیا statement میں لہٰذا وہ بتانے کی burden بھی میرے اوپر نہیں آتا وہ باتیں جو میں آگے پھر results میں اس کے بارے میں لکھتا ہوں کہ ملٹی میڈیا سے پڑھنے والے group نے اچھا perform کیا تو اس کی بنیاد وہ test نہیں ہوتا اس group کے وہ descriptive numbers ہوتے ہیں mean ہو گیا standard deviation ہو گیا جن نمبروں کو دیکھ کے پھر میں بتاتا ہوں کہ اچھا بہتر کون سا ہے اور کم کون سا ہے لہٰذا اس لیے ہم prefer کرتے ہیں ریسرچ میں کہ ہم hypothesis کو null کی صورت میں لکھتے ہیں اور null hypothesis کے ساتھ جو آپ کا directional hypothesis ہے یا non-directional میں سے کسی ایک استعمال کرتے ہیں